اللہمہ کہتے ہیں تم اس چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں روان کہ ان چیزوں پر غور کرو تمہاری نظر جو صورتوں کو دیکھ کر محدود رہ جاتی ہے اس کو آگے بڑھاؤ اور سورج پر جب تم غور کرو گے تو اس سے نور کے چشمیں پھوٹ رہیں نوری نور پھوٹ رہا ہے زمان اور مکان دونوں سے علامہ نے نکال دیا انہوں نے کہا حق کے وجود کی طرف جب چلو گے تو تمہیں احساس رہے گا کہ یہ نور جو ہے معرفتِ الٰہیہ کے مختلف ذرائع ہیں میڈیمز ہیں پیاس بچانے کے مختلف طریقے ہیں شدید پیاس ہے پانی تھوڑا ہے وہ کہتا ہے ایک کپ چائے پیلو پھر پیاس نہیں لگے گی دھیروں بوتلیں موجود ہیں وہ کہتا ہے پیاس لگ گئی کوئی پرواہ نہیں پانی پیاس کو ختم گیا چائے پیاس کو شرب وغیرہ وغیرہ کتنی چیزیں حق کی نمو کے لیے حق کے اظہار کے لیے سب سے زیادہ لطیف اور آخری پردہ جس کی نمو ہوتی ہے وہ نور کہلاتا ہے نور حق کو ظاہر ہونے کا ایک میڈیا ہے اس لیے معرفتِ الہیہ کا نور جو ہے نا یہ مختلف ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسی ذات کی رویت کی طرف اشارہ ہے جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس کے لیے نور کو چنا گیا اللہ نے جو اپنے متعلق فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کا نور ہے یہ آیتِ کریمہ متشابہات میں سے ہے اس کی حقیقت کے بیشے پڑھنا ہی نہیں چاہیے جتنا بھی نور دنیا میں دیکھا اور پایا گیا ہے سب کا سب جلنے کے نتیجے میں ہے گیسز جلتی ہیں سورج میں نور کی ندیاں نور کے چشمیں پھوٹتے ہیں ناسا کے دو چار پروگرام آپ دیکھئے سورج پہ اور اللہ کی طرف کیسے رہنمائی کرتے ہیں کہ سورج میں کیسے دھماکے ہوتے ہیں ہیلیم گیس کیسے جلتی ہے اس کے دھماکوں کا اثر زمین پہ کیسے پڑتا ہے اس کا درجہ کیسے بلند ہوتا ہے اور ناسا والوں نے کمال کی ایک چیز دکھائی ہے ایک جگہ کہ وہ کہتے ہیں زمین کی بندشیں فرض کر لو ختم ہو جائیں تو یہ سیدھی جا کے سب سے پہلے سورج میں گرے اور لکھا ہے کہ چھ گھنٹے کے اندر اندر یہ زمین جا کر سورج میں گرے اور اس پوری کائنات میں کوئی جانے بھی نہ کہ انسان نام کا کوئی جانور آیا تھا کہ نہیں آیا تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گہرہ اندھیرہ مدینہ منورہ میں چھا جاتا تھا تو بالکل سہم جاتے تھے بار 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 چکر لگاتے تھے مسجد میں گھر تشریف لے گئے گھر سے تشریف لائے مسجد میں حاضر ہوئی صحابہ اکرام حضی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ قیامت تو نہیں آنے والی حالانکہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے میرے باپ فلان 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 نشانیاں لیکن اللہ کی بے نیازی کا خوف تھا کہ ایسے نہ ہو آگے کہ سارے پروگرام کینسل اور قیامت آج ہی آ جائے حتیٰ کہ بارش پرستی تھی تو دعا مانگتے تھے کہ اللہ ایسی بارش دے جس سے تیری مخلوق کو نفع پہنچے تو اس لیے یہ نور جس کا ہم روشنی کہتے ہیں یہ ایک الگ ہے اور اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ امسجات اللہ البالغہ میں بڑا اچھا جملہ ایک جملہ لکھ کے سارے علم کلام پہ ایک طرح سے انہوں نے صفات واری تعالیٰ پہ ایک فیصلہ صادر کر دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی تمام صفات متشابہات جو کہتے ہیں کچھ حاصل نہیں تمہیں اس کا صفات باری تعالیٰ پہ ایمان لاؤ اور باقی ساری صفات خدا کی متشابہات میں سے ہیں علم کلام میں جتنی ہم تقسیم کرتے ہیں عرصمہ بسر ارادہ تقوین کلام اور وجود حیات وغیرہ وغیرہ سب سے آگے چل جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں سب متشابہات ہیں تم نہیں سمجھ سکے اللہ کا نور ہمارے تصور سے بھی بالا چیزیں وہ نور کروڑوں اور عربوں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ برستا رہا ہے اس لیے جو علم اس ذات میں تھا نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معرفتِ الٰہیہ کے مقام پر فائز تھے وہ امت پوری کے لیے اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے یتیمے کے نا کردہ قرآن درست وہ یتیم بچہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا کتب خانہ اے چند ملت بے شخص اس نے کتنے ہی قوموں کے کتب خانے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور بیکار ہو گئیں جب اس کی تعلیم سامنے آئے سادی نے کتنا اچھا یہ جملہ کائے ہوئی یتیمے کے نا کردہ قرآن درست کتب خانہ اے چند ملت بے شخص یتیم بچہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اس کے علم نے کتنی ہی قوموں کے کتب خانوں کو دھو ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانی علم جو ہے وہ کوئی آدمی کیا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے بارے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کی تعریف فرمائی تھی جملہ تو حدیث میں جو آیا ہے اس کا ایکزیکٹ یعنی الفاظ نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابن مسعود کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ یہ صبح و شام پلٹتا ہے صبح معرفت کی سطح کچھ اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے ہمارے زمانے میں سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے جیسے کیمرہ لگا دیتے ہیں نا ایک بیج پہ یہ پکچرائز کیا ہے سائنٹسٹ جو ہیں پھر وہ پھوٹتا ہے پھر اسے دکھاتے ہیں کیسے وہ درخت تک پہنچتے 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 جو اسے دس سال فرض کر جئے لگے ہوں گے یہ شاید ایک منٹ میں دس منٹ میں اس کی پورا بنا دیتے ہیں کہ یہ کوئی یوں ارتقاء ہوتا ہے بھاری تعالیٰ کی معرفت اس سے بھی کہیں بلندو بالا